سکندر جائے گا درگاہ اور ہو سکتا ہے کہ نازم شاہ بھی پہنچ جائے درگاہ اپنے بندوں کے ساتھ فرہاد کو مارنے اور سکندر کو دیکھ کر رک جائے یا صرف سکندر ہی درگاہ جائے اور فرہاد سے ملے اور اس کی آنکھوں میں ماہی کے لئے سچا پیار دیکھ کر ماہی اور فرہاد کو ملانے میں ان کی مدد کرے اور اس کے بعد سکندر کی ماں ماہی کے پاس جائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ تم فرہاد سے محبت کرتی ہو تو تم ہی یہ بات مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی ماہی اپنی ماں کو بتا دے گی کہ وہ صرف فرہاد سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرے گی سکندر کی ماں اور ماہی کی ماں دونوں ہی ماہی اور فرہاد کو ملانے میں ان کا ساتھ دیں گی سب سے بڑا مسئلہ تو نازم شاہ کا ہے جو کہے گا کہ اگر ماہی نے اس اکندر سے شادی نہ کی تو وہ اسے جان سے مار دے گا تو ناظرین اگر اس ڈرامے کے اینڈ کے بارے میں بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ جب نازم شاہ اپنے بندوں کے ساتھ فرہات کو قتل کرنے درگاہ جائے گا تو ماہی بھی اس کے پیچھے درگاہ پہنچ جائے گی اور جب نازم شاہ فرہات کو ماننے لگے گا تو ماہی نازم شاہ کو پیچھے سے گولی مار دے گی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نازم شاہ فرہات کو گولی مارنے لگے گا تو ماہی فرہات کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور نازم شاہ ماہی کی بات مان لے گا اور فرہات کی ماہی سے شادی ہو جائے گی اور یوں ڈرامے کی ہپی اینڈنگ ہو جائے گی تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ نازم شاہ اب ماہی کی شادی فرہات سے کر دے گا یا فرہات کو اس بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا